ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سواکت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ سٹائل میں دوستو آئیے آج کا سوال اور جواب جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی سنتے ہیں اور جواب بھی سنتے ہیں سومیت بھائی ہمارے پوچھتے ہیں سر جی کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم پانچ سو گز پہ وہ سیدھا کھیج کے کار دیتا ہے ہم سیدھا گدہ مار کے تھپکہ مارتے ہیں بٹ ہم ہی کٹ جاتے ہیں اور وہ پورا کھیج کے کار دیتا ہے ہاتھ کی طرف کہ رکھ کو بھی کھیج کے کار دیتا ہے پلیز بتائیے سر جی ہم کیا کریں یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسے کر کے پتنگ آتی ہے مال یہی ایسے کر کے چلے ہیں اور وہ ایسے سیدھا پکڑ کے کھیج دیتا ہے سیدھا ایسے پکڑ کے کھیج دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جب ہاتھ کی طرف ایسے چلتے ہیں تب بھی وہ کھیج کے کار دیتا ہے رکھ جو ہے اگر دیکھیں رکھ دو طرح کا ہوتا ہے ہم نے بتایا کہ رکھ جو ہے تین چار طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ پتنگ ہے رکھ جو ہے دیکھیں یہ دو پتنگ مال لیا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے پتنگ ہے مال لیا ہے اگر ہم اس طرح سے رکھ جو ہے اس طرح سے اس کے طرف ایسے کر کے چلیں گے مال لیا ایسے تو وہ جو ہے اپنی پتنگ ایسے کر کے ایسے یہ پوزیشن میں کھیجے گا نیچے سائٹ پہ اوپر کی طرف نہیں کھیجے گا اور اگر آپ کا مدھا نیچے سائٹ پہ یعنی پتنگ کا مدھا کا نیچے سائٹ پہ ہے جب ہی وہ کی جو ہے کھیجتے ہیں ٹھیک ہے مدھا یعنی رکھ ہم دے رہے ہیں تو نیچے کا یعنی ایسے کر کے ہمارا یہ سائٹ کا نیچے طرف ہمیں رکھ اگر دینا ہے اگر وہ کھیج رہا ہے تو ہمیں رکھ تھوڑا اوپر طرف کا دینا ہے اگر آپ نیچے طرف کا دیں گے تو پانچ سو گز پہ جو پتنگ ہوتی ہے وہ رکھ جو ہے اگر اندر کا آپ دیں گے تو وہ نیچے سائے سے بہت پاور سے کھیجے گے تو کٹ جائے گا تو جو پانچ سو گز پہ لڑایا جاتا ہے تو اس پہ جو ہے رکھ جو ہے اگر آپ کو دینا ہے تو رکھ جو ہے اس کی مضبوط جگہ پہ آپ لڑائیے آپ ایسے پیٹھا کمر پہ چڑھ کے نہیں لڑائیے سمید بھائی جب بھی آپ کبھی دیکھیں اگر آپ کمر آپ چڑھ کے لڑائیں گے یا وہ چڑھ کے لڑائے گا تو یہ سب پیچیں کٹ جاتی ہے اگر آپ اس کے مضبوط جگہ پہ لڑائیں گے یعنی کیوں نہیں اور ہاتھ کے بیچ میں یہاں یعنی ہماری پتنگ یہاں سے اڑی ہے تو ہمیں کیوں نہیں اور ہاتھ کے بیچ پہ لڑانا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ روک جو ہے بہت پاور سے وہ بھی دیں گے تب ہی کام کرے گا اگر وہ پاور سے کھیچ رہے تو اس طرح سے آپ جو ہے کٹ سکتے ہیں اور جو گدہ مارا جاتا ہے تو گدہ بھی جب مارا جاتا ہے جب اگلا آدمی ایسے پکڑ کے کھیچ رہے آپ بل دیتے رہیے بل دے کیسے کر کے مڈھا بنا کے چلیے ٹھیک ہے پورا نہ کھیچے خالی مڈھا دکھائیے اور اگر وہ پوری پاور سے کھیچ رہے تو ایسے کونے والا گدہ ماریے اگر جو ہے وہ سیدھا سیدھا اگر جو ہے جیسے کونے والے کا مطلب ہے کہ اگر ایسے باہر والا نہیں ایسے گڑھا والا ہے یعنی جیسے آپ سیدھا مارتے ہیں تو ہلکا سا مڈھا باہر کی طرف کر دیں اور اگر کوئی کھیچ رہے تو ہلکا سا اگر سیدھا نہ کریں ہلکا سا ایسے اگر ہلکا سا اندر کی طرف اگر ہلکا سا نام کا ایسے سیدھا اگر بری طریقے سے ایسے ڈبو دیں اگر کوئی ایسے سیدھا پکڑ کے کھیچ رہے ہلکا سا اگر اندر کا یا ہلکا سا باہر کا اگر زیادہ اندر کا کر دیں گے تو کٹ جائے گی اور بہت زیادہ اگر باہر کا بھی کر دیں گے تب بھی کٹ جائے گی یا تو پھر باہر کا اگر کوئی آدمی ایسے کر کے سیدھا کھیچ رہے تو باہر کا ایسے جا کے مار کے پھر ایسے کر کے چھٹکا ماریے پانچ سو گز پہ چونکہ ہر پیچ بدل جاتی ہے ہر میٹر پہ بدل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کریوں امید ہے کہ آپ کاٹ لیں گے منظور احمد صاحب پوچھتے ہیں اگلا سوال دوستو سلام زیادہ بھائی والیکم سلام جو کنٹرول پتنگ پہ سو سے دو سو میٹر میں رہتا ہے وہ آٹھ سو سے ایک ہزار میٹر میں نہیں رہتا ہے کیچ میں دم نہیں رہتا پتنگ ہمارے کنٹرول میں کیسے رکھیں ڈیفرینڈ 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 ڈیشٹ میں کچھ ہمائے مطلب انگلیس بہت اچھی نہیں ہے تو اس لئے سمجھ میں نہیں آ پایا بھائی کے سوال لیکن یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا کہ جو سو دو سو گز کی جو دوری ہوتی ہے وہ تو کنٹرول میں رہتی ہے لیکن آٹھ سو ہزار پہ جب چلی جاتی تو کنٹرول میں نہیں رہتی تو کنٹرول میں وہاں پہ کیا رہتا ہے دیکھو ہمارے منظور احمد صاحب جو دور پتنگ ہو جاتی ہے اگر ہوا نہیں ہے تو وہ پھر جو ہے پہ کھیچ آپ کی ہاتھ میں کھیچ ہونا چاہیے کہیں پہ بھی ہوا اگر نہیں رہتی تو کھیچ اگر نہیں ہے تو پھر لڑانا بہتی بیکار ہے یعنی نہیں لڑ پاتی ہے کھیچ ہونا ضرور ہے اگر کم ہوا ہے تو آپ کی کھیچ مضبوط ہونا چاہیے کم ہوا جب رہتی تو خساک نہیں لڑتی کھیچ سے لڑتی ہے اور پتنگ کنٹرول کے لیے آپ اپنے من کی پتنگ جب اڑائیں گے کہنے کا مضبہ ہے کہ اچھی پتنگ اڑائیے مہنگی اڑائیے اور اڑا کے پہلے چیک کریے کہ ہماری پتنگ ہمارے کنٹرول میں ہے کیا جب آپ کی ہاتھ میں کنٹرول میں رہے گی تو وہ دور بھی جا کے کنٹرول میں رہے گی لیکن اگر شروع سے ہی نہیں ہے تو آگے بھی نہیں رہے گی تو پتنگ کو بھی کنٹرول والی پتنگ یعنی اچھی پتنگ اڑائیں گے کنٹرول میں رہے گی ضرور اچھی پتنگ اڑائیے لچیلی اگدم بڑھیاں سے جس کو ہم لوگ رسیلی پتنگ کہتے ہیں مدلہ بڑھیاں چلتی ہے پھرتی بھی کھیچ بھی رہتی وہ ایسی اڑائیے میڈیم ٹائپ کی اور اگر آپ ہلکی لڑاتے ہیں تو ہلکی ہی اڑائیے اگدم بھی ہلکا نہیں کہ بھگا ہوتا ہے کہ اگدم بھگا رہتی ہے بیکار ٹائپ کی وہ نہیں چلتی ہے لیکن ایسی رہی کی پتنگ آپ جب کھیچیں گے اڑائیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ میرے من کی پتنگ ہے دیکھو من کو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ منجھے کو کیسے سیف کیا جا سکتا ہے دیکھو منجھا کس طرح سیف رکھا جاتا ہے بارش جب ہوتی ہے تو اپنے آپی وہ نم ہو کے لپڑ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس میں ہوا جب لگتی ہے تو اس کو سیف کرنے کا مطلب ایک لوہے کا باکس لیجے اور اس کے اندر جیسے کپور ہے یا گمکسین پاوڈر ہو گیا یا ایک آتا دیمک ماننے والی جو دھوہ ہوتی وہ سب اس میں پہلے چھڑکاؤ کرنے اس کے بعد جو بھی منجھا وغیرہ آپ اس کے اندر اچھے سے رکھئے اور ایک کم سے کم جو ہے زیرو آٹ کا پیلا بلف لگائیے اور اس کے اگر ایک بار نہیں لگا سکتے سو بار کوئی صورت سے کیسے بھی جھوال کر کے اس میں لگائیے لگانے کے بعد میں کیا کریے کہ اس کو کم سے کم جب بارش ہو گرم میں کچھ نہیں ہوتا جب بارش ہو تو اس کو کیا کریے کہ اس کو تھوڑا یہ کاتھ گھنٹا اس کو بلف جلا دیجئے جس میں جو منجھے میں نہ ہٹ رہے گرم یعنی اچھا رہے میڈیم طرح کا پھر اس کو بن کر دیجئے پھر ایسے ہی پندرہ دن میں دکھا دیجئے اس طرح سے کرتے رہیں گے تو دیرے دیرے وہ سیف رہے گا لیکن جاڑے ہو بارش میں ہی گرمی میں نہیں دکھانا اس لئے کہ پھر کڑا ہو جائے کھراب ہو جائے اس طرح سیف کیا جاتا ہے نہیں تو منجھا زیادہ تر بس آپ چھے مہینہ سال بھر ہی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ منجھا نہیں رکھنا چاہیے ہمارے حساب سے آج کے البزار میں ہر کچھ دن کے بعد منجھا بدل جاتا ہے ایک سے ایک منجھے آ جاتے تو منجھا اتہی لیجئے آج کے دور میں جتہ آپ کو لڑانا ہے اور اتہی لے کے لڑا کے ختم کر کے پھر نیا لے لیجئے چونکہ دکندار سے منجھا نکلتا رہتا ہے تو اس کے بعد نیا آتا رہتا ہے تو اس پرکار سے آپ آج کے لئے برائلی کا منجھا ہوتا ہے وہ رکھنے والا نہیں وہ بہت کمپلیٹ منجھا ہوتا ہے کہ فٹا فٹا آپ لڑائیے پہلے کا جو دور تھا وہ دور ایک الگ تھا بلڈنگیں نہیں تھی سب ایسے زمینی مکان تھے بہت سارے آپشن تھے تو آدم اس طرح سے رکھ لیتا تھا لیکن ابھی کا آپشن یہ ہے کہ آپ لائیے جتہ لڑانا ہے بارہ ریل منجھے میں سے تین ریل اگر آپ کو لڑانا تین ریل جائیے اتروائیے لے آکے لڑا لیجئے بارہ ریل پورا ہی نے خریدیا آج کے لئے آپ کے ٹائم پہ اس طرح سے کرئے جو سا آپ کو منجھا پسند ہو جائیے لٹائی میں تین ریل اتروائیے لڑائیے اس کے بعد ختم کر دیجئے اور بہت اگر آپ کو رکھنا ہے بہت چار چھے مہینہ اور اس کے اگر بہت زیادہ رکھنا ہے تو اس میں کڑی محنت کرنی پڑے گی جیسے بتایا بلپ لگائیے سب چیزیں رکھئے اور اس کو ہفتہ پندرہ دن پہ بارش اور ٹھنڈی اس میں ضرور اس کو گرم چیز مطلب دکھانا چاہیے ہیمنٹ تیواری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیچے سے وہ پورا کھیچے تو اگر نیچے سے کوئی آدمی پورا کھیچا تو یہ بیڑا ایسے مار کے بیڑا جب ایسے مارتے ہیں دیکھیں پتنگ کا ہمارا یہ مار لیا ایسے مارا بیڑا اور مدھا الکا سب اوپر جب ہم اس کی پتنگ سے باہر ہو جائے تو وہاں پر باتھپک مارنا شروع کہ پورا نہیں جائیے باہر پورا جائیں گے باہر تو وہ کھیچ لے گا پکڑ کے تو بس اس کے پتنگ کی مٹھے سے ایسے باہر نکلے باہر وہاں سے دینا شروع کر دیجئے جب دیں گے تھپکہ تو کٹ جائے گا اسی طرح سے ہر کوئی بھی کر سکتا ہے اور پتنگ ایک جنون ہمارے صاحب ہیں ایک آئیٹی ہے الہاباد کی پتنگ بازی کا اتحاس کے بارے میں کچھ بتائیے بھائی آپ پرانے پلیئر کون کہاں رہتے تھے اور کہاں لوگ سب بیٹھتے تھے ان کا گروپ کہاں بیٹھتے تھے یہ سب جنہیں پوچھ رہے تو ہم ضرور اس پہ ویڈیو بنائیں گے یعنی پرانے لوگ کہاں رہتے تھے اور کہاں ان کی منڈلی بیٹھتی تھی گروپ کہاں رہتا تھا یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمارے جناب جو ہے پتنگ ایک جنون ہے تو کافی اچھا انہوں نے سوال پوچھا تو اس کے بارے میں بھی ہم جلدی ہی ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں بھی اس پہ ویڈیو ضرور ہی دیکھیں گلشن محمد صاحب نے ویڈیو دیکھی تھی پتنگ بازی کی لڑائی کے پہ جو ہے بات چیت کل والی ویڈیو تھی گوڑ دونن کا شکریہ آپ کا اور پرنس برما صاحب پوچھتے زیا بھائی اگر کوئی اوپر سے بھاری پتنگ پڑا کر کے پہلے ہم تھوڑا دبا دیتے ہیں اور جیسے کچھ اور کرنا چاہوں تو پتنگ اوپر سے دور ملا کر کے تھپک دیتا ہے ہاں یہ پرنس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کیا کریں بھائی کچھ پیج بتاؤ پرنس بھائی سے بس یہی اس کا جواب ہے کہ جب بھی کوئی بھاری پتنگ اڑاتا ہے تو جب وہ ایسے آگ اسے لادتا ہے تو اس کے لاد سے ہمیں بچنا یعنی جب کوئی لاد دیتا پتنگ بچا کے نیچے کر کے پتنگ کو اپنی نیچے کی اور دھس گئے اس کو یعنی جتنا چل جائیں گے آپ اس کے اندر اتنا وہ کمزور ہو جائے جھکھار ہی پتنگ ہوتا ہے یعنی جب وہ کوئی دبائے ایسے تو بچا کے پتنگ کو نیچے اور گھوس جائیے پھر وہ دبائے پھر نیچے کر کے اور گھوسیے جب اور گھوسیں گے تیسری بار میں پکڑ کے جیسے ہی وہ ایسے نیچے آئے تیسری بار ایسے پکڑ کے باہر کی طرف ایسے کھیچ دیجے یعنی دو بار آپ کو اندر جانے اور تیسری بار اندر پھر جانے بچا اور کٹ جاؤ گے لیکن جتہ نیچے ہوتا جائے جب آپ نیچے کر گھوسیں گے تو وہ اور نیچے کرے گا پھر آپ جب گھوسے گا تو پھر آپ نیچے کر کے پھر گھوسیے پھر تیسری بار جو نیچے کر کے گھوس کے اور پکڑ کے چکر دے کے باہر کھیج دیسری بار میں تو آپ ضرور کٹ لیں گے اس کا یہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم نے بتایا آپ ایسے کریں گے آپ ضرور کٹ لیں گے اور بہت سے بھائیوں کو سوال رہتا وہ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں ان کی شاوپ ہے کر ایلی میں ہمارے پتنگ کا جنون بھائی شاوپ ہے تو کریلی میں ہے ببلو ٹینٹ کے نام سے مشہور ہے اور ان کی ویڈیو پہ دیکھیں گے تو ان کا نمبر بھی مل چھوڑ چھوڑ چکر بنائے تو اس کو بھی آگ اسی طرح سے دوائیے اور جیسے ہی آگ دوائیے دوائیے اگر وہ مال نیچے کرتے تو نیچے پتنگ کر دوائیے چکر دیتے رہیے بس اگر وہ پھر اور پھر ڈھیل دے کے کھیچے اچھے کٹ جائے گیا یعنی اس کو جیسے ہی وہ دور چھوڑے تو دبا دیجئے دور پیسے رکھئے اس کو اس کو نکلنے مت دیجئے تب ہی آپ کٹ پائیں گے اس کو امیدہ سمجھ میں آگیا ہوگا میں دیویدی صاحب کو سجید راج جو لوکل الیکٹر آفیس میں جا کر کے ہم نے آپ کا سجھاؤ جو ایک کلم نے پڑھا تھا آج سوال جواب تھا ہی تھا اور ہمارے رنجان ترپاٹھی صاحب نے جب سے میسج کیا ہے تو ابھی تلق جو ہے لائٹ آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے ہمارے رنجان ترپاٹھی صاحب نے شاید ٹیلیفون کیا ہو عدی کاریوں کو جو کسی طریقے سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہوگا لائٹ آ رہی ہے جب سے آپ نے میسج کیا ہے اور بہت کم گئی ہے 24 گھنٹہ حقیقت میں ایک حساب سے دیکھو تو دو تین دن سے ابھی بجلی بی بھاگ والے صحیح ہیں اور اگر آپ نے ٹیلیفون کیا ہوگا تو